پھر بڑھ کے مارنے کی کوئی آپ کو ضرورت نہیں ہے پیپس پارٹی کے بہت سے ساتھی اور ہمارے جو کولیگ سینیٹر رزا ربانی کا لیت ازاز ایسنٹ صاحب بھی ان سے مخاطب تھے ہم نے بھی سینیٹ میں بات کی کہ رزا ربانی صاحب آپ تو روزانہ کتاب کھولتے تھے آج وہ کتاب آئین کی کیوں نہیں کھول رہے آج کیوں نہیں پڑھ رہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن تو ہونا ہے سپریم کورٹ پاکستان کا یہ فیصلہ بھی آیا ہوا ہے کہ آئین کے پتاب ایک نوے دن کے اندر الیکشن ہونا ہے آج جو فیصلہ آئے گا وہ اس پہ عمل درامت کیوں نہیں ہوا سپریم کورٹ کے فیصلے پر اس حوالے سے اگر پوری قوم جو ہے وہ امید کرتی ہے کہ اس کو اس کا حق دیا جائے گا ہم کشمیریوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں کہ انہیں حق کے رادے ہی دیا جائے ووٹ کے حق کا حق دیا جائے انہیں آج پاکستان میں لوگ جو ہے پکار رہے ہیں اپنے اس رائٹ کیلئے رائٹ ٹو ووٹ کیلئے اور انشاءاللہ پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ اف پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے آئین اور ہم کوئی تفریق نہیں کرتے ہم سپریم کورٹ اف پاکستان کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف جیجز کے نام لے لے کے ان پہ حملہ آور ہوتے ہیں عمران خان کو جب انہوں نے الیکشن کے اناؤنسمنٹ کی اسیمبلی تحلیل کی سپریم کورٹ رات کو کھولی اور سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ اتنے بجے آپ اسیمبلی لگائے اتنے بجے کاؤنٹنگ ہوگی عدب احتمال کی اوپر اور پورا طریقہ دیا عمران خان نے کوئی اٹیک نہیں کیا سپریم کورٹ پہ عمران خان نے اپنی ڈائری اٹھائی اور گھر چلے اعترام کیا جوڈشری کا آج سے کچھ سال پہلے یہ ڈی چوک تھا ہم یہاں پہ موجود تھے عدلیہ بحالی مومنٹ کا ایک گرینڈ فینال جلسہ عمران خان صاحب لیڈ کر رہے تھے بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہنچے تھے ریسٹوریشن آف ججز مومنٹ جس کو تحریک انصاف عمران خان نے پرنسپل گراؤنڈز کی اوپر دو ہزار آٹھ کا الیکشن جو ہے اس کا بائیک آٹ کیا تھا اور جڈیشری کی ریسٹوریشن کے لیے اس سے پہلے ڈوگر کوٹس تھی جڈیشری کی ریسٹوریشن کے لیے عمران خان نے زبرتص مہم چلائی ہم وکلا برادری کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو یہ لیٹ کر رہے تھے اور پی ٹی آئی وہ پارٹی تھی جو آخر تک ان کے ساتھ کھڑی رہی باقی پارٹیاں چکمہ دے کے الیکشن میں چلی گی تھی لیکن عمران خان نے پرنسپل گراؤنڈز کی اوپر جڈیشری کی ریسٹوریشن تاک الیکشن کا بائیکارڈ کی الیکشن میں نہیں گئے وہ وہ عمران خان ہے جو عدلیت اور آج پھر جڈیشری کیلئے کانسٹیٹیوشن کیلئے ایک موومنٹ چل پڑی ہے اور وہ کلائے جو ہیں اس موومنٹ میں آپ نے کل بھی دیکھا اور آج بھی کہ وہ بڑی تعداد میں باقی بات آپ سے کریں گے علی محمد خان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و صلی مبارک اللہ سیدنا محمد و علی محمد اللہ فرماتے ہیں کہ عدل کرو یہ تقوی کے قریب ترین ہے آج پاکستان کی تاریخ کا ایک اور اہم دن چار اپریل وہ دن جب ایک سابق وزیراعظم کو پھانسی چڑھایا گیا اور آج ہی کے دن ایک سابق وزیراعظم جناب عمران خان صاحب پھانسی بھٹو صاحب چڑھے آج عمران خان صاحب لاہور میں دیشت گردی کی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں پاکستان کے عدل کے نظام پر پروسیکیوشن اور پولیسنگ کے نظام پر سب سے بڑا سوال آج میرا یہ ہے کیا پاکستان کے عوام کے الیکٹڈ وزیراعظم پھانسیاں چڑھیں گے دیشت گردی کے پرچے ان پر کٹیں گے آپ میرے بھائی مجھے سن رہے ہیں سامنے جو کھڑے ہیں اور ہزاروں لاکھوں لوگ شاید پیچھے دیکھ رہے ہیں عمران خان سب کچھ ہو سکتا ہے کیا دیشت گرد ہو سکتا ہے وہ آدمی جو پچاس سال سے پاکستان کا سب زلالی پرچم چار دانگ عالم پوری دنیا میں ایسے بھی علاقے ہیں ملک ہیں جہاں لوگ پاکستان کو عمران خان صاحب کی وجہ سے جانتے ہیں آج وہ آدمی ایک سو تیس سے زیادہ پرچوں کا شکار ہے اس پہ گولیاں چل چکی ہیں اور کچھ جماعتوں کے سربراہان کم عاقل وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی تو گاڑیوں پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے انٹیریر منسٹر ان کو کہہ رہا ہے کہ یا ہم رہیں گے یا آپ رہیں گے اوہ بھائی یا ہم سب رہیں گے آپ بھی رہیں گے ہم بھی رہیں گے ہاں اقتدار میں وہ رہیں گے جو سپریم کورٹ کے انشاءاللہ آج کے فیصلے کے بعد جن کے حق میں اصل پاکستان کے جو وارث ہیں وہ ووٹ کی طاقت سے ان کو اقتدار کی سنگھاسن پہ بٹھائیں گے بہت کم ہوتا ہے میرے دوستوں میرے پاکستانیوں میرے بھائی اور بہنوں کہ تاریخ آپ کو موقع دیتی ہے تاریخ کو درست کرنے کا آج وہ موقع ہے آج چار اپریل ہے اور آج ہی کے دن جب ایک سابق وزریعظم فانسی چڑھے آج ہی کے دن اب ہمارے پاس موقع ہے کہ کیا یہ ملک آئین کے راستے جائے گا جو میں تین دن سے چیخ رہا ہوں آئین کے راستے پہ جائیں گے جو محمد علی جناب بریسٹر محمد علی جناب کا راستہ ہے قادیعظم کا آسمان ہماری لیمٹ ہے اور اگر نیچے کی طرف جائیں گے جس طرح کل پرسوں سے ہو رہا ہے اور کل واقعی شہباز شریف صاحب نے تو ایک بار پھر حرزہ سرائی کی لیکن جو سب سے زیادہ دکھ ہوا وہ بھٹو مرہوم کے نواسے بلاول صاحب کا کہ جس طرح سے وہ آئین پہ حملہ آور ہوئے آپ کے موہ سے مارشل لاک کا لفظ اچھا نہیں لگتا بلاول بھائی میرے سے عمر میں چھوٹا ہے آپ کے موہ سے امرجنسی کا لفظ اچھا نہیں لگتا بلاول بھائی آپ کے نانا نے آئین بنایا تھا کچھ تو چار اپریل کی حیاء کر لیتے بارہ لاج ہم سپریم کورٹ میں ہیں جس طرح میرے چھوٹے بھائی فیصل جوید میں بھی بات کی بڑے دل سے بات کی اور انشاءاللہ ہم سب کے دل اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں مجھے نہیں پتا کیا فیصل آئے گا دل کہتا ہے آئین پر مبنی مضبوط فیصل آئے گا ہاں سلام پیش کرنے کو ضرور دل کرتا ہے حالانکہ اسی بینچ سے ہمارے محترم چیز جسٹس صاحب جب بیٹھے تھے اور جب سو موٹو لیا تھا ہماری حکومت کا خاتمہ ہوا ہم نے دل گردہ رکھا ہم نے برداش کیا ہم نے اعترام دیا سر تسلیم خم کیا ہاں ایک سوال ضرور خان صاحب نے رکھا تھا کہ رات کے بارہ بجے عدالت نے کیوں کھلی لیکن کسی جج کا نام نہیں لیا کسی کو گالی نہیں دی کسی کے خلاف سپریم جڈیشل کونسل میں جانے کی کوشش نہیں کی کوئی حرزہ سرائی نہیں کی جلسے میں کسی کی تصویر لہرہ لہرہ کے گالی نہیں دی لیکن آج ایک موقع ہے کہ ہم تاریخ کی غلطیوں کو درست کریں انشاءاللہ قوم اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ ہے لیکن ان جج ساہبان نے جس طرح چیف جسٹس صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے ہر طرح کی آنسلوٹ ہر طرح کی گالی ہر طرح کی پریشر کو برداشت کیا ہے از اوکیل دل کرتا ہے کہ ان کو ہم خراج تحسین ضرور پیش کریں شکر الحمدللہ آج عدالتوں کے اندر اور عدالتوں کے بار چاہے کالا کورٹ ہے چاہے سیاسی کارکون ہے چاہے آزاد حق پرس صحافی ہیں اور میں لفظ استعمال کروں آزاد حق پرس صحافی وہ آج سب آئین پاکستان کے ساتھ اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ آج آئین کی سربلندی کا دن ہے آج پاکستان کے عوام کی حقیقی آزادی کا دن ہے اور کہہ دیجئے کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے